چار سو بیالیس کا مشترکہ ایوان صدر کا خطاب صرف چودہ ارکان نے سنا اجلاس پر لاکھوں روپے کا خرچہ ہوا مگر صدر مملکت کو سننے کے لیے کوئی نہ آیا فی ٹی آئی کے اپنے سینیٹرز نے بھی صدر کا خطاب نہ سنا نولی کی بزراء کا صدر مملکت کو سزا دینے کا مطالبہ مزیر داخلہ رانہ سناولہ نے کہا کہ یہ وہ صدر ہیں جنہوں نے ملک کا آئین توڑا آئین کے مطابق صدر پر آرٹیکل چھے لگتا ہے لیڈر کی طرح ہے